بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ناظرین السلام علیکم اپنے تمام ناظرین کو ولادت با سعادت حضرت امام زمانہ حضرت محمد مہدی علیہ السلام پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام علیہ السلامیہ کو تمام علیہ السلامیہ کو اور آپ صاحبان بھی اس خوشی کے موقع پر چونکہ یہ بہت بڑی عید ہے جو ولادت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے آج کے دن ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیا کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا لہذا وہ جاہلیت کی موت مرا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے مہدی برحق کو ہمارے لیے پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی یہ اعتراض نہ کر سکے یا اس بات کو نہ اٹھا سکے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں لیکن چونکہ امام تھے ہی نہیں لہذا ہم معرفت حاصل نہیں کر سکے ہیں تو یہ ایک شرف خالق کائنات نے مدہب تشیع کے ماننے والوں کو عطا کیا ہے کہ وہ ہر دور میں ہر موقع پہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جن کے امام آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہیں یعنی یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ جس امام کی معرفت کی طرف پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے اور جس کی معرفت کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم ہیں کہ جن کا وارث موجود ہے ہم اپنے آمال اپنی زندگی کو جو آگے لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا وارث موجود ہے ہم بے وارثوں کی طرح اپنی زندگی کو آگے لے کے نہیں جا رہے ہیں تو اسی وارث سے زمانہ امام العاصر صاحب الزمان امام کی ولادت باسعادت کا آج دن ہے اور اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے میرے ساتھ جو علماء اکرام تشریف فرما ہے ان میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ تشریف فرما قبلہ آپ کو سلام بھی عرض کرتا ہوں اور امام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب قبلہ آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ امام العاصر کی ولادت کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں یقیناً یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور بہت بڑی عید ہے تو انشاءاللہ ہم امام کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اپنی کال کے ذریعے سے آپ امام کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں مبارک بادی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنی کال کو نمبر کو ڈائل کر کے کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں کسی بھی قسم کا سوال چونکہ واحد یہ امام ہے کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہیں لیکن امام کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے اس غیبت قبرہ کے حوالے سے جو مختلف اشکالات اور مختلف سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ان سوالات کو بھی آپ ہمارے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس خوشی کے موقع پہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہمارے کالر حضرات ہمارے ناظرین پہلے آتے ہیں اسی طرح سے ہی آج بھی آئیں گے اور چونکہ وقت کے امام کی ولادت ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہونا چاہیے اور حصہ بھی لینا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کو یہ واضح کر سکیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آج بھی زندہ ہے اور اسی امام کی معرفت اور اسی کی اطاعت میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور وہی امام ہے جن کی طرف پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی اور جب میرا یہ باہر میں جانشی آئے گا تو وہ آ کے اس قائنات کو جو ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی اسے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا اور یہی وہ امام ہیں کہ جو قرآن کی آیات سے انشاءاللہ استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے علماء اکرام سے کہ جنہوں نے آ کے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے اور جو آیت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی اس کے حقیقی وارث اور حقیقی مفہوم کو سمجھائیں گے امام زمانہ اجلاللہ الشریف تو انشاءاللہ امام کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکا جو ہمارے پاس وقت ہے لیکن آپ بھی اپنے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ احلاک محمد وآل محمد علیہ السلام کو قداماً تھامے ہوئے جب بھی کال کریں تو اپنے جو الفاظ ہیں ان کو کوشش کریں کہ ہم ایسے استعمال کریں کہ جب الفاظ ہمارے مو سے نکلیں تو سننے والوں کو یہ پتا چلے کہ یقیناً یہی وہ ہے کہ جو محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت کا دم برنے والے ہیں تو میں انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلوں گا کیولاً سب سے پہلے تو امام امام العصر کی ولادت کے حوالے سے اور جو ایک سارے کا سارا محول تھا گھر کا اور اس دور کے جو حالات میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سے گفتگو ہو اور پھر بات کو آگے لے کے انشاءاللہ چلتے ہیں جی بہت شکریہ جناب محترم قبلہ سید عابد حسین رضی صاحب خداوند عالم آپ کو بھی اور قبلہ مولانا زنبی صاحب اور تمام ہمارے محترم ناظرین جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے یہ دن مبارک قرار دے اللہ تبارک صالح سے دعا گو ہیں کہ قائم عالی محمد کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین کیا چینائیں صاحب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المأسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق یوریدون لیتفعو نور اللہ بی افواہہم واللہ مطم نورهی ولو کرہ القافرون محترم ناظرین آپ کے حدمت میں منجی عالم بشریت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت با سعادت جو کہ آج پندرہ شعبان کو ہی آپ سب کو حدیت تبریخ ارز کرتے ہیں جس آئے مجیدہ کی ترابت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوریدون وہ چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے لیتفعو نور اللہ کہ وہ اللہ کے نور کو بھجھا دیں بے افواہہم وہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی بھوکوں سے خاموش کرنا چاہتے ہیں واللہم مطم نورهی اور اللہ اپنے نور کو کامل کرنا چاہتا ہے ولو کرہ القافرون اگرچہ یہ بات کافرین کے لیے ناغوار ہے ان کو کراہت ہے کہ اللہ کا وہ نور اور جو حدایت کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے وہ مکمل ہو تو آج جو پندرہ شعبان ہے آج ہی کے دن دو سو پچپن ہجری میں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج الشریف امام مہدی علیہ السلام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سامرہ عراق میں بلادت ہوئی آپ کی والدہ محترمہ نرجس خاتون اور یہ وہ شجر طیبہ اور وہ امامت و ولایت کا سلسلہ جس کی آخری کڑی دنیا میں تشریف لائی اور روایات میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پپی حضرت حکیم آخات ان سے کہا کہ پپیم آج رک جائیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حجت حجت اللہ کی آمد کی رات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نرجس میں کوئی ایسے اثار دیکھ نہیں رہی تو فرمایا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور اس کی آمد آج ہی کی رات ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے شکمِ اقدس میں حضرت موسیٰ کو چھپائے رکھا کہ وہ فیرون کی طرف سے جو دائیاں اور وہ جو بن اسرائیل کے گھروں میں شیکن کرنے کے لیے آتی تھی تو ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی دیکھتی تھی آکے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انتظام ہے کہ جب اس نے اپنا حجتِ خدا اپنا نمائندہ اور اپنا امام بھیجنا ہے تو وہ آکے ہی رہتے ہیں تو لہٰذا یہی سلسلہ یہاں بھی رہا کہ حکومتِ وقت کے جو جاسوس اور ان کے دائیاں وہ تقشیب وہ آتی تھی چونکہ سب نے سن رکھا تھا مریعباس اور دوسرے لوگوں نے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے اور حسین کا نومہ پر زند ہوگا جو کہ امام مہدی ہوگا اور وہ دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا تو وہ ظالم حکمران جو ہیں وہ خطرے میں رہتے تھے کہ بھی کب وہ آنے والا ہے تو لہٰذا ان کے انتظار رہتی تھی تو اللہ کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہوا اور جب امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوا تو بھی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس ہجرے میں نور کی فراوانی ہوئی اور نور کی چمک پیدا ہوئی اور ایک حجاب درمیان میں حائل ہو گیا تو امام کی آمد ہوئی سلام علیکم علیکم السلام کیا میں سٹوڈیو میں بات کر رہی ہوں جی بلکل آپ بات کر رہے ہیں بسم اللہ آپ بات کر رہے ہیں آپ کا کوئی سوال ہے یا بات کرنے چاہتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب میں ایک ہاتھ میں بولتی ہوں ایڈ امدرہ سے آسیس شیف کی بیٹی جی بسم اللہ اور میں سب مولانا جو بیٹھی ہوئے ان کو مبارک بات پیس کرنا چاہتے ہیں مامی زمانہ کی بہت سب جو دیکھنے والے ان کو بھی مامی زمانہ کی بہت بہت مبارک ہو خیار مولانا مولانا کی برد دیکھا جی بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت میں اپنی طرف سے ٹوئنٹی فائز پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کرنا جزا کرنا بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو بھی آپ کی ہوائج شرعیہ ہیں پروردگاروں نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہی حق ہوتا ہے کہ عید کے دن کس طرح سے انسان جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتا ہے یہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے پیغام ہے ہماری اس بیٹی کی طرف سے کہ جس نے وقت کے امام کی ولادت کی مبارک بات بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو ایدی بھی دی ہے تاکہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اور ہمارے تمام ناظرین تک یہ پیغام اہل بیت علیہ السلام پہنچ رہے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے اس میں اور مزید تقویت آ جاتی ہے جب اس طرح سے ہمارے مومنین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جی کبلہ جی تو امام مہدی علیہ السلام دو سو پچپنجری میں پیدا ہوئے کبلہ میں قطع کلامی کی معذرت جو آیت آپ نے پڑی ہے میں چاہوں گا کہ اس کی ایک دو چیزیں ہیں کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی تھی وضاحت ہونی چاہیے یہ جو خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بھجانا چاہتے ہیں اس نور سے مراد کیا ہے جی زہرے کے نور سے مراد جو ہے وہ یہی شجرِ طیبہ اور سلسلہ امامت ہے ٹھیک ہے چونکہ رسول پاک کے لئے بھی یہی ہے قد جاکم من اللہ نوروں و کتابوں مبین ٹھیک ہے ہم نے آپ کی طرف ایک نور بھیجا اور ایک کتاب مبین بھیجی تو وہی نورانی سلسلہ ہے جو کہ امامت کا سلسلہ جی اسلام علیکم جی جی کون ساب اور کہاں سے جی بسم اللہ آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے جی بسم اللہ ہم آپ کو امام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ فرمائیں آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جی جی ہمارے گاؤں میں اہل پشی کی محصد نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ سامن کیا جائے جی ٹھیک ہے جی اس بات کا آپ کی جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں ہم تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات وہ کنٹرولوں میں اپنے نمبر دے دیں کنٹرولوں میں نمبر آپ اپنا دے دیں جی یہ کہاں بھی کہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلہ جی اب آیہ مجیدہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے یہ آیت جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے ٹھیک تین تیس نمبر اور اس سے پہلی والی آیت ہے کیونکہ نور کے حوالے سے بھی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو نور سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات جو ہے وہ نور ہے جس طرح اور بھی آیات میں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہے کہ تمہارے ساتھ ہم نے ایک نور جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیجا ہے نازل کیا ہے تو یہاں پہ بھی جو آیت آپ نے دوسری بھی پڑی کہ آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین تو اس میں مختلف مفسرین نے مختلف گفتگو کیا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد کوئی سیپرٹ علیہ دا نور نہیں ہے وہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کو نور قرار دیا گیا اور جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد کوئی اور نور نہیں ہے بلکہ قرآن ہی وہ نور آئے جس کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تو میں اس لئے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سے نور کی وضاحت ہو جائے ایسے کہ جب یہ کہا کہ تمہاری طرف ایک نور آیا اور کتاب آئی فساحت و بلاغت کا تقاضی یہی ہے کہ یہ سیپرٹ سیپرٹ چیزیں ہوئیں یعنی آپ کی طرف دو چیزیں آئی ہیں ایک نور آیا اور کتاب آئی اگر کتاب سے مراد وہی نور ہی ہے اور نور وہی کتاب ہی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی جو فساحت و بلاغت ہے وہ اور جب عاطف کیا گیا ہے تو عرف عاطفہ بھی ہے ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی تو رہا گی بات نور کی کہ نور کی کیا حقیقت ہے تو جب ہمیں روح کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہہ دے کہ روح من عمر ربی روح کی حقیقت کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے اسی طرح نور کی حقیقت ہے باتہ نہیں جی آپ ان کو اپنا نمبر لکھوا دیں وہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ لکھوائیں آپ کے چونکہ کمیونکیشن کا مسئلہ ہے تو آپ کی آواز ہے آپ اینڈ پہ جہاں پہ ون فائیوہ اس کو ون سیون آپ لگا دیں تو وہ کنٹرول روم میں وہ کال آپ کی آ جائے گی بہت شکریہ آپ کا میں اسی آیت میں ایک اور بھی قبلہ سوال ہے میں آپ کی خدمت میں ارد کرو یا قبلہ نے چونکہ آیت پڑھی ہوئی ہے تو میں اسی حوالے سے انہی کی خدمت میں ارد کر لیتا ہوں قبلہ قرآن حکیم میں یہ دو الفاظ ایک آیت میں استعمال ہوئے ہیں چونکہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں وَاللَّهُمْ مُتِمُّ نُورِهِ اور اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے جبکہ یہاں پہ لفظ قامل نہیں آیا اکمل نہیں ہے جس طرح وہ آیت جو نازل ہوئی جس میں دین کو مکمل کیا گیا ہے وَاللَّهُمْ مَا أَكْمَلْتُو وہاں پہ اکملتو کی لفظ علیدہ آئی ہے اتمامتو کی علیدہ آئی ہے تو یہاں پہ وَاللَّهُمْ مُتِمُّ نُورِهِ کہا گیا ہے اور وہ یہاں پہ اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ قامل کے معنی میں لے جا سکتے ہیں ایسے کہ جو ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کیونکہ ظاہر تھی بات ہے اکمل میں اور اتمام میں اس میں ڈیفرنس تو ہے دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بلڈنگ بن گئی ہے وہ بلڈنگ بن گئی ہے اور اس کے جو مین پارٹ ہیں سارے بن چکے ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے مین چیز تو کہتے ہیں بلڈنگ اتمام کو نہیں پہنچی مثلا اس میں برجی خانہ ہی نہیں بنا ہوا یا مطلب کوئی اور چیز تو اس کو کہتے ہیں یہ ابھی کامل ہو گئی ہے اتمام ہو گئی ہے تو ایک دفعہ یہ ہے کہ بلڈنگ کو اس کے رنگ اور روگن اور اس کا یعنی جو پوری زینت اور آج اس ساری چیزوں کو ملائے تو پھر کامل ہے یہ کامل اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے تو دین تو اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا جب غدیر خم میں یہ آیت آئی کہ ہم نے دین کو مکمل و کامل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نور اور یہ ہدایت کا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جاری و ساری ہے ٹھیک ہے تو یہ آیت جو ہے یہ جس طرح سے پچھلے نبیوں کی بات ہے خون نبی کی بات ہے آئیمہ کی بات ہے چونکہ جو کفار ہے یہ مشرقین ہے وہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں ہدایت کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو روکا جائے روکا جائے لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس سے نور کے سلسلے کو پورا کرے گا ٹھیک ہے اور چونکہ اس سے یعنی پہلے جب آیت کا جو اس ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیا جائے ٹھیک ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بجھنے نہ دے بلکہ یہ نور جو ہے وہ کامل ہو جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے آئمہ تہار جو ہیں اس کے مصداق ہیں اور امام زمانہ اس کے ایک اتمترین مصداق ہیں اور پھر اس سے پہلے ماری جو آیت میں اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام عدیان پر غالب کر دے اگرچہ یہ بات مشرقوں نہ پسند ہے تو ظاہر ہے کہ مشرق ہوں کافر ہوں منافق ہوں یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں چونکہ ان کے مفادات پر ضد پڑتی ہے تو دین جو ہے وہ ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے معاشرے میں جو ہے مظلوموں کی دادرسی کی بات کرتا ہے اور یہ جو کافر اور مشرق اور منافق یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ تاغوت کا ساتھ دیتے ہیں تاغوت جو اپنے مفادات کے لئے کام کرتا ہے تو لہٰذا اللہ تبارکتالہ کا جو سلسلہ حدایت ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا اور امام مہدی کے جن کا لقب ہی مہدی ہے مہدی کا مطلب حدایت یافتہ تو لہٰذا یہ وہ نورانی سلسلہ ہے آئمت ہار کا کہ جو امام یا جو مہدی علیہ السلام اس کی آخری کری ہے قبلہ امام کے حوالے سے ہی امام کے چونکہ القاب جو ہیں وہ مختلف جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے جیسے امام العصر بھی کہا جاتا ہے صاحب عصر ہے صاحب الزمان ہے مہدی ہے اسی طرح مادی معود بھی ہے مولا کا جو لقب ہے اس طرح قائم بھی ہے مولا کے یہ القاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے منتقم تو میں چاہوں گا کہ امام کی پہلے ولادت کے حوالے سے آپ بھی کوئی بات کریں اور پھر انشاءاللہ القاب پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرمانی جی عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول و عول الامر امینکو صدق اللہ اللہ لزیم بہت شکریہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں آئیمہ بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں ہدایت بزاتہ ہی نور ہے خود ہدایت بھی نور ہے آپ نے نور کی بات کی تو نور کے معنی تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں قرآن مجید سے بھی اور حادیث پیغمبر سے بھی اور جس طرح قبلہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جس سے آیہ کی تلاوت کی ہے وہ اتمام نور ہے اور اتمام نور تب ہی ہوگا کہ جب امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کا ظہور ہوگا اور وہ سارا سلسلہ جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے اس کو مکمل کرے گا تو امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ و شریف دین تو مکمل ہو ہی چکا ہے لیکن آپ نے ذکر کیا منتقم کا تو یہ جتنے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں خاص طور پر جو کربلا ہمیں ظلم ہوئے ہیں تو یہ سارا کہ سارا انتقام جو ہے وہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف وہی لیں گے اور جب ظہور ہوگا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس سے جاری و ساری ہو جائے گا اور اس میں پھر رجت بھی آ جاتی ہے تو یہ سارا اسی میں جو ہے سلسلہ آ جائے گا تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اولی العمر کی اور اولی العمر کون ہے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اولی العمر کو سم مانتے ہیں کہ لیکن جو اصل بات ہے جس پہ جا کر اختلاف ہوتا ہے کہ اولی العمر ہیں کون یہاں تک سارے مانتے ہیں کیوں قرآن ہے تو قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طاعت اللہ کے رسول کی طاعت اور اولی العمر کی طاعت اب اختلاف وہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اولی العمر ہیں کون تو اس سے پھر عقائد جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اولی العمر وہی ہے کہ جو امام پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین جانشین تو جو پیغمبر کے جانشین ہیں پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں اپنے جانشینوں کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے روایات میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ اور جو میرے بارہ لفظ بارہ کا سیاہ ستہ میں بھی ذکر موجود ہے وہاں نام نہیں لیے گا لیکن تعداد جو ہے اس کا ذکر موجود ہے تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ وہ بارہ جانشین ہوں گے ان میں سے پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے اور یہاں تک روایت بتاتی وَكُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ وہ پورے کے پورے جو ہیں وہ سارے کے سارے بارہ کے بارہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے تو اب جب یہ باری آئی تو کچھ ہیں لوگ کے جنہوں نے اس عدد کو اپنے ہاں پورا کرنے کی کوشش کی تو جب وہ راشدین کی طرف گئے تو چار سے آگے نہ بڑھ سکے اور جب اس طرف گئے تو وہ کہیں بارہ بن گئے تو لہٰذا ایک ہی ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس یہ دلیل بھی ہے اور پیغمبر اسلام کا یہ فرمان فرمان بھی موجود ہے بلکہ جو میری نظر سے گزری ہے روایت اس میں فرمایا ہے کلہم من ولد فاطمہ نہ فقط من قریش ہے بلکہ کلہم من ولد فاطمہ کہ یہ جو ہیں اولاد فاطمہ سے ہوں گے تو یہ کون ہے کہ جو اولاد فاطمہ سے اللہ علیل اسلام جی ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈھونڈے تو آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں کلہ جہاں پہ آپ نے اولیل عمر کا فرمایا آپ اپنا کیونکہ ظاہر کی بات ہے کہ یہاں پہ ہم اپنا موقع بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اولیل عمر کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی کسی اور راستے کی طرف وہ کہتے ہیں کسی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ حاکم وقت ہے خلیفہ وقت ہے وہ اس طرح سے کر کے اور پھر انہوں نے یہ بھی یہ ہے کہ اولیل عمر کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہو تو وہ تو جو بھی حاکم وقت ہے اسی کو اولیل عمر کہا گیا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اگر یہ نظریہ لیا جائے کہ اس کی اطاعت کرنا تو جو خود انسان برا ہو کوئی اکل مند یہ قبول کرتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کی اطاعت کی جائے کوئی انسان جو ہے قاتل ہو انسان اکل مند انسان کہے گا کہ یہ اولیل عمر ہے اس کی پیروی کی آج کا آپ زمانہ نہ دیکھیں آپ پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ جتنے حاکم گزرے ہیں ان میں کونسی وہ صلاحیت تھی کونسی وہ اہلیت تھی کہ جس پر انہیں اولیل عمر کے دائرے میں لائے جائے یہ تو سارے کے سارے ظالم ہیں فاسد ہیں فسکو فجور کرتے ہیں اور الالیلان بھی کرتے ہیں تو یہ جو خود بندہ غلط ہو وہ حادی بن سکتا ہے وہ ہدایت کر سکتا ہے اس کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے تو لہذا یہ کوئی بھی اکل مند انسان اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ویسے اختلاف جو ہے ٹھیک ہے شیعہ یہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے آپ یہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اگر ایسے یہ ہے تو پھر تو چلنے دو السلام کہنا رہے ہیں کہ ان کو ساتھ چامل کریں جی السلام علیکم سلام علیکم بہت بہت ایک دوبارہ جی آپ کو بہت 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 مولانک افتخار صاحب کو بھی اور نقل صاحب کو بھی آپ کو بھی اور بس چھوٹی سے ایک بات تھی کہ بھئی یہ سسلہ تو ولی العامل المسلمین کا ہمائیہ بھی ہے آپ ذرا تھوڑا احتیاط سے کام لیجئے دوستوں کو جو کہتے تھے وہ تو ہمائیہ خود بھی واقعہ ہو چکا ہے ولی العامل المسلمین اور ولی العامل میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جمعہ کسی رہا اور یہ اس میں چاہتے ہیں اور منکم کا جو سیرہ ہے یہ ہم میں سے ہی ہونا ہے اس میں کوئی خطہ نہیں ہے ہاں ان کا ان کی جو شرائط ہے ان کی جو قصورتی ہے وہ فرق ہے اتنے سوزر فرق ہے جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں